نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم انفقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یسلون على النبی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وہ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کے دیے سے اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ جو کچھ کے نازل ہوا ہے حضور کی طرف اور حضور سے پہلے وَبِلْآخِرَتْهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ خُدَمِ رَبِّهِمْ وہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے انہیں ہدایت میں اثر ہوئی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ کامیاب ہیں یعنی جو کچھ نازل ہوا حضور پر اور حضور سے پہلے یعنی سور بقرہ کی ابتداء میں ہی اللہ تبارک وطالعہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ نزول حضور پر یا حضور سے پہلے اب بعد کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ آخری نبی ہیں جو کچھ نازل ہونا تھا ان پر نازل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قحادیث مبارکہ کے ذریعے اور قرآن مقدس کے ذریعے ساری حقیقتوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ماضی کے واقعات حضور نے قرآن میں بیان فرمائے اور جیسے کہ سور فجر میں آپ دیکھ لیجئے قوم آت کے بارے میں بیان کیا گیا قوم سمود کے بارے میں بیان کیا گیا فراؤن کے بارے میں بیان کیا گیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے ان قوموں پر اپنے عذاب نازل کیے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اِنَّا رَبَّكَ الْعَبِ الْمِرْسَادِ اللہ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کے کوڑے برسائے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے جتنے واقعات بیان کیے ہر واقعے میں عبرت بھی ہے نصیحت بھی ہے اہلِ کتاب جن واقعات کو چھپاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو جو وہ چھپاتے تھے دنیا کو نہیں بتاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا حضور نے ان واقعات کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر کے اپنی حقانیت کے اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تو تم جو باتیں چھپاتے تھے تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اللہ نے وہ باتیں بھی مجھے بتا دی اور اس طرح سے اہلِ کتاب میں بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہی ان خبروں کی بنیاد پر ایمان بھی لے آئے حضور نے ماضی کی جو خبریں دی وہ سچی تھی اور اسی لیے جب آقا علیہ السلام و تسلیم نے مستقبل کی خبریں دی تو اس دور کے لوگوں نے آئندہ ہر خبروں کو سچ اور حق جانا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سچا ہے اس لیے کہ یہ سچے نبی ہیں یہ صادق اور امین ہیں ان کا قول بھی سچا ہے ان کا عمل بھی سچا ہے ماضی کے واقعات کی خبر کی بنیاد پر اس کی سچائی کو پرکھنے کے بعد لوگوں نے مستقبل کی ہر بات کو سچ مانا اور ایمان لے آئے اور جو لوگ مستقبل میں آئے اور حضور کے بیان کردہ سچائیوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا اور ہونے والے واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو ماضی کی ہر باتوں کو سچ مانا جس نبی نے آئندہ دی ہوئی خبر جو آئندہ دی جس نبی کی آئندہ کی دی ہوئی خبر اتنی سچی ہے تو ماضی کی خبریں غلط کیسے ہو سکتی ہیں اور جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ ماضی کی دی ہوئی خبریں اتنی سچی یہ بیان کر رہا ہے جو دنیا سے چھپائی جا رہی تھی جسے بدل دیا گیا تھا تو اس کی دی ہوئی مستقبل کی خبریں غلط کیسے ہو سکتی ہیں اس طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی بہت ساری باتیں بتائیں قیامت تک کے بارے میں بتایا موت کے بعد کیا ہوگا قبر کی حالت کو بتایا حشر کے بارے میں بتایا جنت و جہنم کے بارے میں بتایا پل سیرات کے بارے میں بتایا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہ بتایا سارے حالات کے بارے میں آقال صلات و تسلیم نے ہر ایک کو خبر دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے حضور نے وہ بھی بیان کیا آئندہ ہونے والے واقعات میں جو اچھے واقعات ہیں وہ بھی بیان فرمایا اور جو فتنے ہیں اس کے تعلق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے نبی نے فرمایا اور یہ بخاری اور مسلم میں حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ ایک فتنہ ہوگا ستکون فتن القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من السعی من تشرف لہا تستشرفہو فمن وجد فیہا مل جعن فالیعوذ بھی حضور نے فرمایا آئندہ دور میں ایک فتنہ ہوگا ایک فتنہ بمانا ایک آزمائش ہوگی جس آزمائش سے لوگ گزریں گے جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اور پھر حضور نے فرمایا کہ ایسا فتنہ ہوگا جو اس کی طرف جائے گا وہ اس سے لپڑ جائے گا اس کے ساتھ وہ فتنہ چپک جائے گا اس لئے حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس موقع ہو فَمَنْ وَجَدَ مَلْ جَانْ فَلْيَوْزِ فَمَنْ وَجَدَ مَلْ جَانْ فَلْيَوْزِ بھی تو جس کو بھی ٹھکانہ مل جائے محفوظ مقام مل جائے پس وہ اسی کی پناہ لے لے حضور نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا کہ سٹری اٹھ ہوم جب ایسا فتنہ ہوگا تو اپنے گھر رکھنا محفوظ مقام پر رکھنا آج ساری دنیا حضور کا دیا ہوا وحی نعرہ آج ساری دنیا ہر حکمران وحی نعرہ لگا رہا ہے تو اتنی بڑی سچائی جب سامنے آ جائے تو اس کے باوجود بھی اسلام سے بیر ہو تو افسوس کی بات ہے حضور سے دوری ہو تو افسوس کی بات ہے گویا ہر ہونے والا واقعہ ہر انسان کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اسلام کی سچائی کی طرف دعوت دیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے جو سچائی انسان کبھی سمجھ نہیں سکا پرک نہیں سکا موجودہ دور کا جو وائرس ہے اور موجودہ دور سے پوری دنیا کی جو انسانیت گزر رہی ہے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے ہم نے تصور نہ کیا تھا ہم نے سوچا نہیں تھا مسلم ہو یا نالمسلم ہو کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو ہر ایک نے یہی کہا تھا کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا لیکن واہرے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما دیا تھا کہ ایسا فتنہ ہوگا اور جس میں تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھر ٹھہرے رہو تو جو حضور نے کہا تھا وہی آج ہر ایک کی بات ہے ہر ایک وہی کہہ رہا ہے بچنا ہے تو گھر پر ٹھہرے رہو ورنہ یہ تمہیں لپک لے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک اوچھے مقام پر کھڑے ہو کر کہ حضرت عسامہ بن زید اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مدینہ کے اوچھے مقام پر کھڑے ہو کر کے فرمایا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ میں ایسا فتنہ دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کے قطرات کی طرح گر رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ تمام تر آزمائشوں سے فتنہ بمان آزمائش آزمائشوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے بالخصوص اس موجود آزمائش سے موجود آ وائرس سے سب کو نجات عطا فرمائے یہ آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی ہے اللہ تبارک وطالعہ اس سے ساری انسانیت کو محفوظ و معمون فرمائے آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی تو وہ بھی ہونا باقی ہے ابھی تو گھر کے اندر محفوظ ہیں اب ایسا بھی فتنہ خدا جانے اللہ بچائے الامان الحفیظ کہ ایسا بھی فتنہ ہوگا جو گھروں پر بارش کے قطرات کی طرح گرے گا گرے گا مگر حضرات محترم جب آزمائش ہو جب فتنہ ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کا رسول جس اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی ناؤمید مت ہونا وہ کبھی مایوس ہونے بھی نہیں دیتا ایک رحمت کی روشنی ایک رحمت کی کرن بھی نظر آتی ہے مسلم شریف میں روایت کی گئی یہ حدیث ایک بہت بڑا سہارا بنتی ہے حضور نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں آزمائش کے دور میں جو بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ جیسے وہ میری طرف حجرت کر کے آ رہا ہے یعنی وہ یا اس نے حضور کی طرف حجرت کر لی اللہ اکبر وہ مہاجر جو آقا علیہ السلام و تسلیم کے لیے جنہوں نے حجرت کی تھی حجر حضور کی طرف حجرت کی تھی ان کا مقام بہت بڑی بلندی ہے ان کی مہاجر و انسار کی مگر فتنوں کے زمانے میں جو ایمان والے اللہ کی عبادت کریں ایسی صورت میں گویا اللہ کی رحمت ان کی طرف لپکتی ہے متوجہ ہوتی ہے اور حضور ایسے لوگوں کا استقبال فرماتے ہیں تو اس ماہ مقدس میں یہ ماہ مقدس ایسے موقع پر آیا کہ ہم بہت بڑی آزمائش میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جانب آزمائش ہے ایسی آزمائش میں گھرے ہونے کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے نوافل کی ادائیگی کرے اور اس ماہ مقدس میں ایک رات بھی ضائع نہ کرے ترابی ضرور ادا کرے جو قرآن جن کو یاد ہے وہ قرآن پڑھے جنہیں قرآن یاد نہیں جو حافظیں قرآن نہیں ہیں کم سے کم سورہ تراوی پڑھ کر کے تراوی کی نماز کو اپنے گھروں پر ادا کرے تاکہ قیام اللیل ہو جائے رات کا قیام ہو جائے اور دن میں روزے رکھیں وہ دن کا روزہ بھی آپ کا آزمائش کے دور کا روزہ اور اس میں آپ کا جو عبادت کرنا یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اور یہ ساری عبادتوں کا اللہ اس کے رسول کی جانب سے استقبال ہو رہا ہے لہذا اس میں کسی قسم کی کوتہ ہی نہ برتی جائے اور اس ماہ مقدس میں عبادت بھی ہو اور یہ سوچ کر عبادت ہو کہ اللہ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہے اور یقین اور رمضان میں بہت زیادہ متوجہ رہتی بھی ہے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اس آزمائش سے اس وبا سے ساری انسانیت کو نجات اتا فرمائے اور ان فتنوں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے اور ایسی آزمائش سے نجات اتا فرمائے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں میں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور آئندہ کے روزے ہم سب پر آسان فرمائے تراویہ ہم سب پر آسان فرمائے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہم پر فضل دائمی فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیقِ بندگی شعورِ زندگی اتا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہماری نمازوں کو قبول فرمائے سہری و افطار کو قبول فرمائے اس میں کی گئی دعاوں کو قبول فرمائے اور بار بار ہمیں رمضان کے مہینہ اتا فرمائے اور اس میں بار بار روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے صحت و آفیت دعا کے ساتھ میں دعا گو ہوں ہمارے یو سی ٹی وی والوں کے لیے جنہوں نے ایک حوصلہ دیا کہ آپ اپنا ہر روز کا بیان جو ہے ہمیں پیش کریں تاکہ ہم اسے اپنے چینل سے نشر بھی کریں گے تاکہ لوگوں تک بات پہنچے تو حضراتِ محترم جو لوگ بھی اس ماہ مقدس میں دین کا کام کر رہے ہیں جس انداز سے بھی کر رہے ہیں پروردگارِ عالم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما صل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد والی و اصحابی اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين